اللہ اللہ ہمنا بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضوح کریں گی اور اسی وضوح سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ کسی کا وضوح ٹھیرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضوح ٹوڑ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوڑ جاتا ہے تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پشاپ کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضوح ٹوٹ رہے تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرس میں داخل ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضوح سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے فرض نماز بھی سنت بھی نوافل بھی جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضوح ٹوڑ جائے گا دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نئے وضوح کریں تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضوح نہیں ٹوٹے گا جیسے کسی کو پشاپ کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پشاپ کا قطرہ نکل گیا تو وضوح نہیں ٹوٹے گا ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضوح ٹوڑی جائے گا اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے اور میری چونکہ تھوڑی سی مزا کی بھی عادت ہے ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم نے مزاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے تو جو بھی اس تیسم کے معذور تھے ہم ان کو یہی تانہ دیا کرتے تانہ تو نہیں ایک مزاق کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے آپ الگ نماز پڑھ رہے تو خیریت تو کہتا ہے یار میں بھی پاک فضائیہ میں آگیا ہوں تو یہ مزاں ہوتا تھا ان کے ساتھ اس کو مزاہی سمجھیں کچھ اور نہ سمجھیں تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے جو ائر فوس ہے ہماری یہ کوئی اور والی فضہ مراد ہے اس سے تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے بار بار پشاپ کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں جب نماز کا وقت ختم ہوگا نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وضو سے پھر وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا اب یہ کہ معذوروں کی فیرس میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو جب اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فیرس میں داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے فرض کریں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان اب اس شخص نے وضو کیا اتمنان سے وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا تو یہ دوبارہ جائے گا وضو کرے گا ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا یہ پتہ تو نہیں ہے لیکن عملہ نے ایسا ہو گیا تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی یہ معذور کا مطلب بھئی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ خطرہ آتا رہے کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے گا تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فیرس میں رہے گا اب اس معذوروں کی فیرس سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی خطرہ خارج نہ ہو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھئی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں اور وہ خطرہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ نوٹ کر لے کہ بھئی میں معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں چوٹے گا تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی دیر میں نکل رہے قطرہ نا 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 ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فیرس میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پشاپ کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا یعنی معذور کی فیرس میں داخل ہونا تو مشکل ہے داخل رہنا مشکل نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا امید انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہو گئی ہے اللہ 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 اکبر